لاہور سمیت ملک بھر میں آج یوم تقریم شہدائی پاکستان منع جائے گا شہدائی کے سال سواب کے لئے قرآن خانی ادوائے ہوں گی سیکیورٹی داروں کے جانب سے یادگار شہدائی پر سلامیں بھی دی جائے گی دن منانے کا مقصد شہدائی کی لازوال قربانیوں کی یاد تازہ کرنا ہے یوم تقریم شہدائی قومی جو شو خدوشت اور ملی جسپے سے منع جائے گا نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ قوم شہدائی اور ان کی فیملیس کے ساتھ بھرپور یقچہتی کا اثار کرے محسن اکوی نے صوبائی وزراء اور حکام کو شہدائی کی یادگاروں پر حاضری اور پھولوں کی چادت چڑھانے کی ادارت کی مسلم یگنون کی قیادت کا بھی یوم تقریم شہدائی بھرپور عظم کے ساتھ منانے کا اعلان صوبائی حلقوں میں پاک فوج و شہدائی کے حق میں بینرز اور ہورڈنگز لگانے کی ادارت سابق ارکان اسمبلی اپنے حلقوں میں شہدائی کے خاندانوں سے اظہاری یقچہتی بھی کریں گے انجمن تاجران کا بھی یوم تقریم شہدائی بھرپور طریقے سے منانے کا اعلان صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصد بڑھ کی ذریع صدارت اجلاس کہا کہ برابری یوم تقریم شہدائی کے حوالے سے مرکزی ریلی میں بھرپور شرکت کریں گے لگی رہنما میای عبدالروف کی قیادت میں افواج ہے پاکستان سے اظہاری یقچہتی کے لیے ریلی میا عبدالروف نے کہا کہ پاک فوج سرحدوں کی محافظ ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے ملک دشمن ہیں پیروز والا میں پاک فوج سے اظہاری یقچہتی کے لیے ریلی سابق لگی ایم پی اے پیرہ شرف رسول نے قیادت کی رانہ ٹاؤن تک ریلی نکالی جانے والی ریلی میں کارکنوں اور مقامی اہدداران کی بڑی تعداد میں شرکت شرکا کے پاک فوج زندہ بات کے فلک شگاہت نارے پاکستانی فوج کی خدمات پر خراج تحسین نیجی سکول میں پاکستانی فوج کی خدمات کے اطراف میں واک مستقبل کے مواماروں نے فوج کے ساتھ اظہاری یقچہتی اور شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا پاکستانی فوج کی خدمات قربانیاں لا زوال بے نظیر اور بے مثل ہیں خواہ وہ رد الفساد ہو خواہ وہ ضرب عزب ہو خواہ وہ دہشت گردوں کی گردنے کچلنے کا کام ہو پاک فوج نے ہمیشہ یہ خدمات ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان آرمی سرحدوں پر بارڈرز پر ہمارے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں اور ہم رات کو کیا سکون کی نیند سوچتے ہیں تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ پاک آرمی زندہ بات پاکستان پائندہ بات نو مائے کو جناحہ اس پر شر پسندوں کا حملہ پر تشدد واقعات نے شہدہ کے ہلے خانہ و غازیوں کو بھی گہرا صدمہ پہنچایا پاک دھرتی کے تحافظ کے لیے دونوں ٹانگیں قربان و تمغی وسالت پانے والے کرنے لٹائر سید رضا عباس زیدی کہتے ہیں نو مائے کو جو کچھ ہوا خوبایات نہیں ہو سکتا آئی جی پنجاب کی غازی اور شہدہ کے ورسہ سے ملاقات پچیس شہدہ کے ورسہ کو گولڈ میڈلز اور پچیس غازیوں کو سلور میڈلز سے نوازا گیا ڈاکٹر اسمان انور نے کہا ہے شہیدوں کے ورسہ اور غازیوں کو ہر طرح سے قیال رکھا جائے گا وہ فواجے پاکستان جو ہم سب کا سر فخر سے بلند رکھتی ہے سوچی سمجھی سازش کا بہترین مقابلہ کیا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہونے دیا آج پاکستانی قوم آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ان شرپ پسند اناثر کو اس معظوم عزائم کی کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے گورنر سندھ کامران ٹسوری کا جناہ ہاؤس کا دورہ کہا کہ نو مائے کو جناہ ہاؤس پر ہونے والے حملے کو قوم کبھی نہیں بھولے گی شرپ پسند اناثر کو بیرونی ایجنڈے کی تقمیل کی تربیت دی گئی افواج کی قربانیوں کی وجہ سے ہماری سرحدیں محفوظ ہیں اساس تنصیبات پر حملے کا منصوبہ آٹھ مائے کو زمان پاک سے بنایا گیا ٹیکنیکل تجزیہ اور جیو فینسنگ سے متعلق خوش ربائن کا شفات سامنے آگئے یاسمین راشید حماد عظیر محمود رشید اسلام اقبال مرافراز پھر پسندوں سے مسلسل رابطے میں رہے سارا ریکارڈ سامنے آگیا سارے نیٹ آس ہیں میں نے تجھے کہا پھر مجھے شانزیں نکل دی کہ کوئی بھی نہ کون کا چل رہے نہ کچھ چل رہے تو اب نہ جی ایچ پڑی جی ایچ پیو پہنچنا ہے جی ایچ پیو نکل آئی ہوں کیونکہ میں انکبل نکلی نہیں ہے تو میں نکل آئی ہوں تو اب میں نے تجھے صرف یہ بتا رہا تھا فیضہ باد وغیرہ میں آدمی جا رہے ہیں جی ایچ پیو کی طرف میں انکبل نکھائے کہ آنا ہے آوڈیو لیگ کے چرچے ایک اور مبین آوڈیو منظر عام پر پی ٹی ای رہنمہ قبل شوزب کا جی ایچ پیو حملے میں کرداد نقاب پرہ نے شوزب قبل کا پیغام دوسری رہنماؤں تک پہنچایا سبرینہ نے سگفتگو میں قبل شوزب کا بار بار ذکر کیا گیا نو میں کو جناح اس میں جلاو گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کا کیس سابقار نے چیف آصیف نواز کی نوازی ختیجہ شاہ انصداد دہشتگری عدالت میں پیش ختیجہ شاہ کا سات روزہ جوڈیشل ریمان منصور خانہ شاہ ادمان نظر آتش کرنے والے مزید شارت پرسند کابھی پانچ روزہ جسمان ریمان منصور چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کے زمان پارک میں ڈیرے کپتان کی وقلہ اور دیگر شخصیات سے ملاقات رہنماؤں اور کارکنوں کے کیسز اور رہائی کے حوالے سے مشاورت امران خان نے الیکشن اور اپنے کیسز کی پیش رفت بارے بھی پریفنگی تحریک انصاف کے مزید پنچی اڑنے کو تیار امران خان کے سابق دوست چہانگی ترینے لاہور میں سیاسی دفتے بنا لیا پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں سے متابق رہنماؤں کی ملاقاتیں جلد ہی تحریک انصاف کا فورورڈ بلوک سامنے آنے کا انکار جب ادمی اعتماد ہو گئی اور بزدار صاحب بھی فارغ ہو گئے تو چتنے بندے خلاف گئے مجھے ایک بندہ احسانی ملا جس کو کوئی منانے گیا تو جب کسی کو منانی نہیں گئے کسی کو ریکویسٹ ہی نہیں کی تو پھر اس کے اوپر بعد فوج کے اوپر ملبا ڈال دینا اور امریکہ کے لیٹر کے اوپر ملبا ڈال دینا یہ سرہ سر زیادتی تھی نلیکیاں تو ہماری اپنی تھی فوج پہ کیوں ڈال رہی ہیں حالانکہ تحریک انصاف کی اپنی نلیکی تھی کہ انہوں نے تحریک ادمی اعتماد کو روک نہیں سکے نو مائے کے واقعات نے فوج کا کوئی کردار نہیں تحریک انصاف کو خودہ خان صاحب نے بنایا اور ختم کیا ہے میا جلیل شرق پوری کی علماء اور مشاہد کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا کہ عمران خان بات سن لیتے ہیں عمل نہیں کرتے عمران خان کی دیانہ داری پر آج بھی کوئی شک نہیں جیل سے نکل گیا ایک ہی راستہ ہے پی ٹی آئی چھوٹو جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں پر ظلم کیا گیا ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا پیر مین پی ٹی آئی عمران خان برس پڑے کہا کہ کارکنوں سے دشمنوں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے ظلم سے کبھی نظریہ ختم نہیں ہوتا اے میری جان ہے آنالا وقت انہیں ساڑھے نال ہونا ہے پہلی ملاقات ہے انہیں نے ساڑھے نال ہونا ہے انہیں نے ساڑھے نال ہونا ہے انہیں نے خان سے ملاقات نہیں کر لی بات چوئے جو گھر سے دکھنے کر رہے ہیں چلو شکار ایک کیوں کو آگی کھاسی باقی رہے گا چار انہیں نے پی پی نے ساہب ہوئے انہیں ساڑھے نال پاسے آڑا ہے دیازے دنزو مزاہ کب حققت بن جائے کو نہیں جانتا پی پلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ کی دو سال قبل پیازل حسن جوہان سے گفتگو آدھی تو سچ ہو چکی ہے حسن مرتضیٰ نے کہا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ ہمارے ساتھ ہوگا عمران خان سے ملاقات کیے بغیر پی پلز پارٹی میں واپس آگے میں اپنے تمام دوستوں کو جو پی پلز پارٹی میں رہے ہیں جو پی پلز پارٹی کے مجاز کو سمجھتے ہیں یہ وہ پارٹی ہے جس سے وہ بھاگے تھے بعض میں پشتاتے بھی رہے ہیں تو ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یار ادھر ادھر زلیل نہ ہو میرے آخر بھائی ہیں میں چاہتا ہوں وہ اپنے گھر واپس آ جائیں پی پلز پارٹی کے قائم مقام صدر رانہ فاروق سعید نے پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی کہا کہ تمام گلے شکوے بھلا دیے کسی سے کوئی ناراضگی نہیں پاکستان نے صرف پی پلز پارٹی عوامی جمع دی نون لگ نے پارٹی میں شمولیت کے خواہش مند پی ٹی آرہنمال کو لال جھنڈی دکھا دی شریف فیملی کے خلاف بولنے والوں کو پارٹی میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ نون لگ چھوڑنے والوں کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا قائد نون لگ میں انواز شریف بھی ہدا ہے باغات کے شہر میں بارش کے ساتھ زالہ باری تھنڈی ہواں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اقبال ٹاؤن جوہر ٹاؤن و گارڈن ٹاؤن سکیم موڑ کے طرف پارش سے موسم خوشکواب ہو گیا حالیت ایزاندھی سے لسکو کا نظام متاثر شہر میں دو اور دہی علاقوں میں پانچ گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڑنگ مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمرز چلنے کی شکایات سینکرو انفرادی شکایات کا آزالہ نہ ہو سکا لاہور کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس بند انٹرنیٹ سرویس بغیر کسی پیش کی طلاقی بند کی گئی زمان فارک کے طرف میں پیٹی ایسی ایل سرویس بھی بند رہی انٹرنیٹ کی بندش کے باعث شہری پوشت کا دیت مشکلات کا سامنے رہا مہنگائی سے پریشان عوام پر حکومت نے ایک اور بجلی گرا دی تیسری ساماہی اجسمنٹ کے مت میں بجلی ایک روپیہ پچیس پیسے فی جونٹ مہنگی کر دی سارفین سے اربعہ روپیہ اضافی وصول کیے جائیں ویفا کی حکومت نے بجلی سارفین کو خاموشی سے لوٹنا شروع کر دیا گزشتہ سال کا فیول پرائس ایجسمنٹ اخساب میں وصول کیا جانے لگا بلو پر ایف پی ای اخساب کی وصول اوپر پرنٹ فیول پرائس ایجسمنٹ چیک اخساب میں وصول کیا جائے گا گرمی موٹر یونیفارم لیسکو ملازمین کے لیے ووالے جان بن گیا فیلڈ سٹاف شدید گرمی میں گرم کپرے کا یونیفارم پہننے پر مجبور مختلف سب ڈیویزنز کا عملہ شدید گرمی محقام کے دوران بے ہوش ہونے لگا شیئرمن بی او ڈی حافظ میاں نمان کی ترکی روڈ کے تاجروں سے ملاقات تاجروں نے بجلے سے مطالق مسائل سے آگاہ کیا سی او لیسکو انجنئر شاہد حیدر اور کسٹمر سرویس ڈائریکٹر رائس کرتی ہم راتے گندم کے زخیرہ اندوزوں نے ات مچا دی منڈی میں گندم نو سو روپے مہنگی انتالیس سو روپے والی گندم اٹھالیس سو روپے فی مند تک پہنچ گئی چکی آٹا ایک سو ستر روپے کلو بیس کلو کا تھیلہ ستائیس سو پچاس روپے کا ہو گیا ذلہ انتظامیہ کا نان روٹی دودھ دہی کی قیمتیں بڑھانے سے انکار روٹی پندرہ اور نان کی قیمت پچیس روپے مقرر دودھ ایک سو چالیس روپے لیٹر دہی ایک سو پینسٹھ روپے کلو بکے گا نوٹفیکیشن جار منی لانڈرنگ کا الزام وزیراعظم کے داماد حارون یوسف بے قصور قرار احتساب عدالت نے حارون یوسف کی ابوری زمانت واپس لینے کے بنیاد پر نمجھا دی عدالت کی زمنی رپورٹ کی قوابے ملزم و کوفر اہم کرنے کی حیدہ اشیانہ پروجیکٹ میں احد شیمہ نے کوئی مالی فوائد حاصل نہیں کیے بطور رشوت 32 پینال زمین لینے کا الزام بھی ثابت نہ ہو سکا عدالت قانون کے مطابق درخواست کا فیصلہ کرے احد شیمہ کی بریت کی درخواست پر نیب نے جواب جمع کرا دیا بچوں اور والدین کے لئے خوش خبری اب ہوں گی موجیں سکولوں میں چھٹیاں چھ جون سے بیس اگست تک ہوں گی فرزیر اعلیٰ پنجاب میں محکمہ سکول ایڈوکیشن کی سمری پر ختمی منظوری دے دی تعلیمی بورٹ نے امتحانی پالیسی تبدیل کر دی اب تعلیمی میں اضافی سبجیکٹ کا امتحان دے سکیں گے کمپیوٹر اور سائنس کے امیت بات آرٹس کے اضافی سبجیکٹ کے امتحان دے سکیں گے امتحانی پالیسی کا اطلاق دوہزار چوبیس سے ہوگا تبادلوں کے خواہش مند اسات اضافہ کے لیے اچھی خبر اسات اضافہ پچیس میں سے دو جن تک ٹرانسفر کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کر آسکیں گے تین سے سات جن تک جانچ پرتال بیس جن تک تبادلوں کے آرڈرز جاری ہوں گے پرسٹ پروفیشنل بی ای سی نرسنگ کے سالان امتحانات کے نتائج کا اعلان چھ سو چونتیس طلوہ پاس اور دو سو دس طلوہ پیل ہوئے جو بیس نرسنگ کالوجز کے آٹھ سو بہتر ہمیت باروں نے امتحان میں حصہ لیا پنجاب پولیس کے چھوالیس افسران کے تقرور تبادلے احمد مہیدین ایس پی آپریشن سی ٹی ڈی پنجاب لاہور تائینات محمد ارشد علی ڈی ایس پی برکی اور کامران زمان ڈی ایس پی پی ایش پی ہیڈکوارٹرز لاہور مقرر شہر کی بارونک سڑکوں پر منشیات پروشی اور اس کا استعمال آم ہونے لگا پولیس کنٹرول کرنے میں ناکام کنال روٹ پر نشاور افراد کی تعداد میں خط نہ خط تک اضافہ پولیس نے آنکھیں موند لی نگران وزیر ایلہ پنجاب محسن اکوی کی زیرے صدارت لڈی اے گووننگ بارڈی کا اجلاس بلڈنگ اینڈر تونز ریگولیشنز میں ترمیم کا جائزہ اجلاس میں متعدد فیصلوں کی منظوری بینک آف پنجاب میں دو ارب روپے کی سمائکاری بھی منظور کمیشنر اڈی جی ایلی محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس ہاؤزنگ ونگ کے مختلف ڈائریکٹوریٹ کی کارکردگی کا جائزہ تمام ڈائریکٹوریٹ کو کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے اہداف سمپے کر ڈسٹرک ہیلت آتھورٹی میں انقوانین کی خلاف فرضیاں معامل بن گئیں ڈی ایچو کے افسران ڈیوٹی سے غیر حاصل رہنے لگے واہگا ٹاؤن اور سرن آباد ٹاؤن کے گھر بیٹھے ملازمین کو گیارہ کروڑ باوان لاکھ روپے نواز دیے گئے تمام دستاویزات لاہورنگ میں حاصل کریں پی ایچ اے کا ماحول کی بہتری کے لیے احسن اقدام علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اربن فورسٹ کا افتتار ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو کی خصوص شرکت اربن فورسٹ میں الخدمت فانڈیشن کے رضاکاروں نے پندرہ ہزار پودوں اور درختوں کی شجعہ کاری کی انرویل ڈسٹرک 344 کے ذرہ تمام جوائن ہینڈ کانفرنس تقریب میں پاکستان بھر سے انرویل ڈسٹرک کے ممبر نے شرکت کی جو رکا نے اپنے اصلاح کے پروجیکٹ بارے آگاہ دیکھ گیا سپیرئر گروپ کے ذرہ تمام سپیرئر ایزی کی خصوص نشست کا انقاد ایم ڈی سپیرئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چہدری عبدالخالق کی خصوص شرکت ڈائریکٹر سیلز چہدری عباس نے کہا کہ سپیرئر ایزی کا مقصد دوگوں کی زندگی آسان بنانا ہے سپیرئر ایزی کے پلیٹ فارم سے تیس کے قریب پروڈکٹ لانچ کی جائیں گی پنجاب سوشل ویل پیر اور بیت المال کے وفت کا سیف سیٹیز آتھارٹی کا دورہ وفت کو ایچ آلام سسٹم اور سیف سیٹی ٹی وی سٹوڈیو بارے آگاہ کیا گیا دونوں اداروں کے امام بین یادکاری شیلز کا ابھی تباتہ کیا گیا گلوکارہ سومیہ خان کو دبائی کا گولڈن ویزا مل گیا سومیہ خان پہلی پاکستانی گلوکارہ ہیں جنہیں دبائی کی شہریت ملی ہے سومیہ خان نے کہا یوائی حکومت اور دبائی حکام کا شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے عزت دی اور ریاض حسین ملک میموریل ٹارنمنٹ کا انقاد بیٹ بینٹن کے پہلے میچ میں میا ارشاد اور آیاز محمود فاتح رہے دوسرے میچ میں مدسر ریاض ملک اور محمد توقیر نے پتہ سنے